اسلام علیکم گوڈ موننگ کیا آلین جی آپ سب کے آگئیوں کچن میں اور یہ مطر لے کے آئی تھی سبزی منڈی سے میں نے کہاں ج مطر پلاؤ بنائیں گے تو مطر نکال کے رکھتی ہوں مطر کی پرائس اس سیزن میں زیادہ ہی ہوتی ہے اور یہ سبزی منڈی سے میں لائی تھی 18 درم کے یہ 1.5 کلو ہوں گے اور باکستانی مارکیٹ میں بھی اتنی پرائس ہے 18 درم کے 17 درم کے پر کےجی ملتے ہیں اور ساتھ آلو بھی نکالیں ہیں میٹھی کہہ رہی تھی کہ آپ آلو بھی ڈالیے گا لازمی کیونکہ میٹھی تو آلو کے بغیر تو کوئی چیز کھاتی نہیں ہے اور میں بنانے لگی ہوں جی ناشتہ بریڈ کا اور میں دیبیا کو پراتھا بنا کے دے دی ہے تو اب ہماری باری ہے ہمدان اور میں نے کہا ہے کہ بریڈ سے ناشتہ کر لیتے ہیں میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ڈرامی لیسنس کے بارے میں بات کی تھی کہ دبائی کا ڈرامی لیسنس مشکل ہے لوگ کہتے ہیں تو کوئی بھی چیز جب ہم اپنے مائنڈ میں اس کو مشکل سمجھ لیتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو اردگردگی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مشکل کر کے تو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اس چیز کو آپ بلیو کریں کہ ہمیں اتنا رسا ہوگے دبائی میں ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ دبائی نہ آئیں دبائی میں کام مشکل ہوتا ہے دبائی میں مزدوری مشکل ہے یا دبائی کی حالات نہیں ٹھیک کیوں بھئی ہر بندے نے اپنا نصیب لینا ہوتا ہے جو بھی ہم کہیں ہم کہتے ہیں جی یہ سین ہے یہ جوب ہے یہ کام ہے آپ ضرور آئیں اپنی قسمت ازمائیں تو میں ایسے لوگوں سے بڑا آوائیڈ کرتی ہوں کہ جو چھوٹی سی چیز کو بھی ہم بڑا کر کے پیش کرتے ہیں یا جو اپنی لائف میں اف اور بٹ کا استعمال کرتے ہیں ہاں اگر یہ ایسے ہوا اگر لیکن ہو جائے ان کے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ خود بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے اور یہ دوسروں کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے تو مجھے اگر پتا چل جائے نا کہ اس بندے میں تھوڑی سی بھی نیگٹیویٹی ہے تو میں اس بندے سے آوائیڈ کرتی ہوں اسلام دوانی ختم کرتی لیکن نا بس اس سے دور ہو جاتی ہوں تو اس لیے میری سسٹر بردرز کوئی بھی مشکل کام نہیں ہوتا زندگی تو پھر اگر آپ دیکھیں اوورال ہوتی مشکل ہے ایون کہ کھانا بنانا کوئی آسان کام ہے جیسے کہ میں ناشتہ بنا کے لائی ہوں